نمشکار دوستو ایسٹر مرن میں آپ کا سواگت ہے میں آشوگر واد آج آپ کے ساتھ اپستے تھوں منگل کھانا نمبر آٹھ منگل کھانا نمبر آٹھ میں اگر ہو تو کیا ریزلٹ دیتا ہے منگل کھانا نمبر آٹھ کو مانگلک کہتے ہیں جیسے بیدک میں ہم بیدک جوتش میں منگل کھانا نمبر ایک چار سات آٹھ اور بارہ میں ہو تو اسے منگلک کی سنگیا دی گئی ہے لال کتاب میں جب منگل چار آٹھ بارہ میں بشیش کر ہو تو اسے منگل بد کہا گیا وہ کھانا نمبر ایک اور سات کے منگل کو منگل بد جا جانے کی منگلک نہیں مانتی لال کتاب بلکہ منگل نمبر سات کو تو بہت امدہ مانتی ہے ساؤت ساؤت بھارت میں دکشن بھارت میں منگل کھانا نمبر دو میں ہو اسے بھی مانگلک کی سنگیہ دی گئی ہے کہ دو نمبر میں اگر کھانا نمبر دو میں منگل ہو تب بھی مانگلک بانتے ہیں ساؤتھ ہیڈیا کے لوگ اور اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ مانگلک کیسا ہے جو بیدی کی جوتش کی پہلے تھوڑی سی بات کرنوں پھر آپ کو بتاؤں گا تھوڑی سی لال کتاب کا کیا ڈیفرینس ہے اس سے وہاں اسے چندر سے بھی مانگلک گنتے ہیں چندر سے ایک چار سات آٹھ ایک چار سات آٹھ بارہ میں اگر منگل کی ستیتی ہو تو اسے منگل مانگلک کہا گیا ہے جسے لال کتاب میں منگل بد کہتے ہیں مگر منگل بد لال کتاب کھانا نمبر منگل کھانا نمبر چار آٹھ اور بارہ میں ہو تب ہی اسے مانتی بلکہ کھانا نمبر چار اور آٹھ کے منگل کو وشیش بہتب دیتی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا منگل بد ہوتا ہے مگر اس میں بھی اس نے کچھ کنڈیشنز دی ہیں جس میں کی منگل کا جو پرینام ہے آٹھ میں گھر میں بیٹھا ہوا بھی بڑا شب دیتا ہے اس کا سب سے پہلا جو لکشن ہے کہ اگر کنڈیشن کا دوسرا گھر کھالی ہو منگل سویا ہو یعنی کہ آٹھ میں گھر میں منگل ہے اور دوسرے گھر میں کوئی بھی گرہ نہیں تو منگل کا برا پرباب بلکل نہیں ہوگا یا اگر دوسرے کھانے میں چندر یا بھرسپت ہیں تو منگل کا جو برا پرباب ہے وہ کبھی بھی جا تک پڑنی ہوگا اور ایسے جو منگل آٹھ والے بیقتی ہوتے ہیں یہ اپنے بچن کے بہت پکے ہوتے ہیں جو کسی کو بچن دے دیں اس کو نبھانے کے لیے اس کا پرینام چاہے اچھا ہو جا برا اپنی پوری طاقت سے اس بچن کو پورا کرتے ہیں اور سامنے سے اگر کوئی شطرو آ جائے شطرو حملہ کرتا ہے یا کوئی ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ ان سے طاقتبر ہو یا کمزور ہو تب بھی یہ پوری اپنی طاقت سے پرینام کی چنتہ کیے بگیا اس کا مقابلہ کرتے ہیں یعنی کی حوصلے والے ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں منگل آٹھ والے بیقتی نیا اپریوی خوب ہوتے ہیں جیسے لوگ پکش پات نہیں کریں گے تھوڑا سا کروا بولنے والے ہو سکتے ہیں مگر نیا اپریوی ہوتے ہیں اور سیدھی بات کرنے والے ہوتے ہیں منگل کھانا نمبر آٹھ میں ہو اور اگر چندر اسی وقت کھانا نمبر ایک تین چار آٹھ اور نو میں ہو چندر کھانا نمبر ایک تین چار آٹھ اور نو میں ہو اور منگل کھانا نمبر آٹھ میں ہو تو منگل کا جو مانگلی کا اثر ہے جو منگل بد کا اثر ہے وہ بالکل نہیں ہوگا منگل اور بدھ یہ اگر اکیلے اکیلے آٹھ میں گھر میں بیٹھے ہوں تو یہ برا پھل نہیں دیتے مگر اگر جب دونوں کھانا نمبر آٹھ میں بیٹھ جائیں منگل اور بدھ کی یوتی ہو جائے آٹھ میں گھر میں تو یہ بشیش شب ہو جاتی ہے تو اس میں کسی اپائے کی ضرورت بھی نہیں رہتی کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ کئی جو تسی منگل بدھ آٹھ میں ہوتے تب بھی وہ چینی شہد دبانے کا کام کر دیتے ہیں ایسا اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ منگل بدھ جب ہوتا ہے اسٹم خواب میں تو جو ایک چینی دبانے والا یا شہد دبانے والا اپائے خود نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چین گول برتن ہوتا ہے بدھ کا اس میں ہم جب بدھ اکیلہ ہوتا ہے تو منگل کی سائطہ دیتے ہیں منگل کو آٹھ میں گھر میں بھیجتے ہیں جب بیرانے میں دباتے ہیں یا شمشان میں دباتے ہیں بگر اس جوتی کے وہاں ہونے سے آرڈریڈی وہاں پہ ہے تو بالکل کسی پرکار کا کوئی اپائے نہ کرائے کیونکہ منگل آٹھ میں یہ گریفل کا ہوتا ہے گریفل کی ایک کنسپٹ ہے لالکتاب میں کہ اگر جو اپنے گھر کے گریف ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی اپائے نہیں کیا جاتا ہے اگر کرو تو اس کا نررثک ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور بلکہ کئی بار بیک فائر بھی کر جاتا ہے تو اس لیے منگل بدھ کی اگر جوتی ہو تو میں جوتی بھنیوں سے اپیل ہے کسی پرکار کا کوئی اپائے نہ کرتا ہے اور منگل بدھ اگر آٹھ میں گھر میں ہوں تو گھر کی جو آخری کورٹ کوئی گھر کا آخری کمرہ ہوئے انٹرنس کے بعد اس کو اگر اندھیرہ رکھا جائے اسے سٹور روم بنا دیا جائے تو وشیش انتی ہوتی ہے منگل کھانا نمبر آٹھ میں ہو اور کھانا نمبر بدھ میں کھانا نمبر چھے میں اگر بدھ ہو تو ماتا کی آیو کے لیے یہ ہانی کارک ہوتا ہے ماتا کی آیو پہ حملہ کرتا ہے یعنی کی ماتا کی آیو الف ہو جاتی ہے چھوٹی آیو ہوتی ہے جب سورے چندر اور بھرسپت کھانا نمبر ایک تین چار اور آٹھ میں نہ ہو منگل کھانا نمبر آٹھ میں ہو اور سوری چندر اور بھرسپتی ہیں اگر کھانا نمبر ایک تین چار آٹھ میں ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو ایسا وقتی منگل آٹھ والا دکھی بھی رہتا ہے اور نردھن بھی ہوتا ہے پیسے کی تنگی سے جوجتا ہے ایک اور مشیش بات ہے کہ اگر بدھ کھانا نمبر چھے اور آٹھ کے علاوہ یعنی چھے اور آٹھ میں اگر بدھ ہے منگل آٹھ میں ہے اس کے علاوہ بدھ کہیں بھی ہوگا تو بدھ کا پرباب جتنا بدھ اچھا ہوتا جائے گا منگل کا پرباب اتنا ہی برا ہوتا جائے گا یعنی کہ اگر بدھ کی استطیق کنلی میں اچھی ہے اور وہ چھے آٹھ میں نہیں ہیں تو اسی قدر منگل بندہ ہوتا جائے گا منگل کی بستوں پہ وہ اپنی بستوں پہ وہ برا پرباب دے گا یا منگل بدھ کی سٹینی میں ہی آ جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیوے والے اور اس کی جو چھوٹا بھائی ہے اس کی آیوں میں عموماً آٹھ سال کا فرق ہوتا ہے سال کے بعد ہی چھوٹا بھائی پیدا ہوتا ہے اگر اس سے پہلے پیدا ہو جائے تو چھوٹے بھائی کی آیوں کو خطرہ ہوتا ہے اگر زندہ رہے تو وہ پیسے سے اور صحت سے دکھی رہتا ہے اگر منگل کھانا نمبر آٹھ میں ہو اور بدھ کھانا نمبر دو یا کیتو کھانا نمبر دو میں ہو تو یہ بھائی کی صحت کے لیے بہت بندہ پرباب دیتا ہے تو بھائی کو خون کی بلڈ کی پرابلم اور اس کی جو آمز کی باجیوں کی پرابلم ہے یہ اسے ہو سکتی ہے اب منگل آٹھ کا جو برا اثر ہے وہ ٹیوے والے پہ بہت کم ہوتا ہے یا نا کے برابر ہوتا ہے اگر چندر کو منگل کی اگر منگل کو سورے چندر اور برسپت کی ساہتہ نہ ملے تو ایسے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک تین چار آٹھ سے چندر اور برسپت نہ ہوں یا سورے نہ ہوں تو ایسے بیقتی کا جو بڑا بھائی ہے جو اس کا تایا ہے جو اس کی ماں کا بڑا بھائی ہے بڑا ماما تو ان کو بڑی پریشانی دیتا ہے بلکہ ان کی جو پریشانی ہوتی ہے ایسا بیقتی جب پیٹھ میں آتا ہے ماں کے تب ہی سے ان کو یہ پریشانی شروع کر دیتی ہے بگر منگل آٹھ نمبر والا جو بیقتی ہے اپنی ماتا کے لیے بلکل ہانی کارکنی ہوتا اس کی ماتا کی آئیو بھی لمبی ہوتی ہے اور وہ دھن سے بھی بے فکر یعنی کی اس کی آرتھک ستیتی بھی ماتا کی اچھی ہوتی ہے یا وہ فکر نہ کرنے والی ایسی عورت ہوتی ہے جو صحت اور دھن کی عورت سے بلکل لا پرواہ ہو یا اسے ان چیزوں کا فکر ہی نہ ہو منگل نمبر آٹھ میں جو بشیش ہدایت دی گئی ہے کہ اسے کیا نہیں کرنا چاہیے اسی کسی ودوہ کا اس کا شراب نہیں لینا چاہیے اگر کسی ودوہ عورت کو ایسے بھکتی تنگ کرتے ہیں تو جتنا مرجی وہ سمرد ہو جتنا آرتھک روپ سے انت ہو تو اس کا جو جیونگ ہے اس کا جو آرتھک بکاس ہے اسی دن سے رک جاتا ہے اور بلکہ ہر پرکار کے دکھ کھڑے ہو جاتے ہیں منگل آٹھ والا بھکتی اگر بہت ہی دکھی رہتا ہو اگر اس کی کنلی میں منگل خراب ہے اگر کسی ودوہ کا آشیرواد لے لے اس کی سیوہ کر کے وہ کوئی ودوہ اسے دل سے آشیرواد دے رہے تو اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ ریکھ میں میکھ لگ جاتی ہے یعنی کہ ریکھا میں میکھا اسے لال کتاب میں کہا گیا ہے کہ اس کی قسمت اٹھے بہت بڑیہ ہو جاتی ہے منگل جتنا مرجی ہی خراب ہو تو کسی ودوہ کا آشیرواد لینا ایسے وقتیوں کو بہت اچھا رہتا ہے اگر کسی کارن سے چھوٹا بھائی جیوت بھی ہو تو وہ اس کا اگر فرق آٹھ سال سے کم ہے تو اس کو صحت سمندی پرابلم رہتی ہے اکیلا بیٹھا منگل یہاں پہ موت کا پھندہ یعنی کہ وہ ہر کشن یا کبھی کبھی بلو آدمی کو صحت سمندی ایسی پرابلم دیتی ہے جس میں لگتا ہے کہ جان جانے کا بھی خطرہ ہو مگر بچا لیتا ہے اور ایسے بیٹھتی کے گھر کی ایک ایسا کہا گیا ہے کہ یہ ایسی قبر ہوگی جس میں اپنے آپ ہی بیٹھتی آ کے لیٹھتے جائیں یعنی کہ پریوار کی پریوار والوں کی جانوں کے لیے بھی بھی یہ ایسا منگل ہے جو خراب کر گیا ہے اور اس میں جو دھن دولت کے جو دھن دولت ہے وہ ایک سوپن کی طرح نظر آئے گا یعنی کہ دھن دولت کی اتنی تنگی ہوتی ہے ایسے اگر دھن کی تنگی ہو منگل کھانا نمبر آٹھ میں ہو تو گلے میں ہر وقت چاندی کا رکھنا چاندی کی چین پہنے بلکہ چاندی کا چورس ٹکڑا پہنے منگل بد میں اگر منگل آٹھ میں ہے یا منگل چار یا آٹھ ہو یا بارہ میں ہو تو منگل کا سکیئر پیس جو منگل کا سکیئر پیس ہوتا ہے منگل کو چندر کو منگل کا جو کنٹرولنگ فیکٹر ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ چندر ہے چندر کو منگل کی مدد دے کے یعنی کی ورگا کار چندر بنا کے ویسے جو اپنا ویدک جوتش ہے اس میں جو ویدوں میں سورے کی جو سورے کا سائز بتایا ہے سورے کا آکار بتایا گیا ہے وہ ورگا کار بھی بتایا گیا ہے تو سورے کو کیونکہ چندر میں سورے سے روشن ہوتا ہے تو چورس ٹکڑا ویسے لال کتاب کہتی کہ چورس منگل شب کا جو منگل شب ہے وہ اس کا ورگا کار ہوتا ہے برگا کارٹکڑا چاندی کا جیب میں رکھنا چاہیے گھر میں رکھنا چاہیے یا حک لگوا کے گلے میں پہننا چاہیے اس میں چھید بالکل نہیں کروانا چاہیے تو چاندی کی چین پہنی ہے چاندی کا چڑھا پہنی ہے جو سلور کی متیلک بائیبریشن ہے وہ منگل نمبر آٹھ والے کو منگل خانہ نمبر آٹھ والے کو بشید شب رہتی ہے اس چیز کا دھیان رکھیں اگر صحت مندی ہو تو گھر میں ایک مٹی کا تبا لائیں بٹی کا تبا کیونکہ پہلے تندور لانے کا رواج تھا کہ تندور لائے اس کو گرم کریں اس کو پانی کا چھیٹا لگا کے پھر کچھ دن روٹی بنائیں پھر تندور کو باہر چھوڑیں مگر وہ تندور آج کل آپ جیسا کی یہ یک کے انصار کال اور پرستیتیوں کے ساتھ سمیں کے ساتھ جوتش بدل جاتا ہے تو آپ بٹی کا تبا لیں اسے گرم کریں اس پہ چھیٹے ماریں چھیٹے مارنے کے بعد اس پہ ایک آدھ روٹی بنائیں تو ایسا چالی ترتالیس دن کریں تو اس سے بھی جو منگل کی جو اگر صحت سمندی تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں بھائی کو پریشانی ہو رہی ہو منگل سے بھائی کی صحت خراب ہوتی ہو تو آپ ترتالیس دن اسی مٹی کے طبعے پہ یا تندور پہ بہت کم چینی والی مٹھی روٹی بلکہ اس میں تھوڑے سی گڑھ والی شکر ڈالی ہے کیونکہ وہ کتوں کو خراب نہیں کرتی چینی خراب کرتی ہے بہت معمولی سی شکر ڈال کے مٹی کے طبعے پہ روٹی بنائیں اور وہ کتوں کو ڈالیں اگر تندور کی ویستہ ہو تو باہر سے تندور سے بھی آپ لگوا سکتے ہیں منگل آٹھ میں اگر آپ کی ڈائیسٹیف سسٹم پہ یہ اثر ہو کہ ڈائیسٹیف سسٹم آپ کا خراب ہو رہا ہے تو منگل آٹھ میں آپ برگت کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ منگل کھانہ نمبر چار میں جو اپائے ہے وہ کرنے سے بھی منگل کھانہ نمبر آٹھ کا اپائے ہو جاتا ہے منگل کھانہ نمبر چار کا اپائے ہے کہ کچھے دودھ میں تھوڑا سے چینی ملا کے برگت کی پیڑ کی جڑ میں لگائیں ڈالیں اور اس مٹی کا جہاں وہ دودھ ڈالتے ہیں اس مٹی کا تلک کریں تو اس سے اگر ڈائیسٹیف پرابلمز ہیں آپ کو اگر پاچن سمندھی یا لیور سمندھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ڈیفنیٹلی چھٹکارہ ملے گا ایسا آپ کرتے رہیں بیچ پیچ میں کرتے رہیں یا چالیس تر تالیزن کریں تو اگر سید کی خرابی ہو پیٹ سمندھی سبسیہ ہو ایسی وقتی اگر شادی کے وقت دو مونگیں لے لیں نقلی دو لال پتھر لے لیں یا چپس کے پتھر ہوتے ہیں یا کوئی بھی لال دن کے ایک سے سائز کے پتھر لیں پھیروں کے وقت سنکلب کر کے ایک پتھر کا ٹکڑا مانگلی جیسے لڑکا یا لڑکی ہے یوں کے لیے یہ جو منگل بد کا اثر ہے جو منگل نیگٹیب کی اس کی نیگٹیوٹی ہے وہ دور ہو جاتی ہے ایک میں جب سٹار ٹیلر میں دو ہزار میں کچھ لال کتاب پہ آرٹیکل لکھا کرتا تھا ساؤتھ کی میکزین ہے انگلیش کی تو اس میں میں نے کافی میکزین یہ آرٹیکل لکھتا تھا تو اس میں ایک ساؤتھ انڈین میرے مطر تھے وہ بھگو نندی ناری پہ وہ کچھ اپائی لکھتے تھے انہوں نے ایک بار میں اس سے ڈسکس کیا کہ یہ اس کا ایک منگل آٹھ کا یا منگل چار یا منگل وارہ کا ایک بہت بڑی اپائے ہے اگر تانبے کا لوٹا لیا جائے اس کو لال چندن سے لیپ کر کے اس میں چابل بھر کے منگل وار کے دن راہو کال میں جب منگل وار کو راہو کال ہوتا ہے جو راہو کال کا سمیہ ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا اس سمیہ میں اگر وہ ہنمان جی کے مندر میں رکھا جائے تو جن کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو منگل آٹھ کی وجہ سے وہ یہ اپائے کر سکتے ہیں تانبے کا لوٹا لیں اس کو لال چندن سے لیپ کریں اس میں چابل ڈالیں اور منگل وار کو راہو کال میں راہو کال ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے وہ آپ پنچان سے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں گوگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ منگل وار جس زندہ آپ نے کرنا ہے اس زندہ راہو کال کتنے بجے ہیں اس راہو کال میں کسی ہنمان مندر میں اس لوٹے کو رکھی ہے اس سے بھی اگر شادی میں ارچناری ہو تو کہتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے یہ بھرگو نندی ناری کا شاید اپائے ہے یہ انہوں نے مجھے ایک ساؤتھ انڈین میرے دوست تھے جب میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا سٹار ٹیلر میں تو ان سے میری دوست ہی ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا تو یہ کچھ مہنے اپائے بتائے ہیں جو آپ منگل نمبر آٹھ میں ہیں منگر ایسے اپائے جو ہے آپ کسی بشے شگے سے رائے لے کے اگر کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ سمٹم دیکھ کے اپائے بدل جاتا ہے یا اس لیے آپ کسی بشے شگے سے رائے لے کے اپائے کریں بیسے تو ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا میں ایسے اپائے کرواتا ہی نہیں جو دبانے والے ہوں یا بھانے والے ہوں وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے کیونکہ اس سے کئی بار گرہ ایک سال کے لیے خراب ہو جاتا ہے تو آج بات اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر کسی بشے کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لیے عزازت نمشکار